موسیقی 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 مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں گارڈن یا اپنا گرین بیلڈ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جو ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے اور ہم یہ اطلاع ملی ہے کہ اس علاہ چکڑے کے اندر گرین بیلڈ بنا رہے ہیں تو ہم گرین بیلڈ کو کیا کریں گے یہاں بلڈنگ ہیں لوگ رہتے ہیں ہماری ماہ بینے رہتے ہیں تو آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ کیا چاہ رہے ہیں اسی صاحب عبدالکریم صاحب سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں گرین بیلڈ کی ضرورت نہیں ہمیں پانی کی ضرورت ہے مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ ٹینک بننا چاہیے یہاں پانی ہونا چاہیے پانی کا ٹینک بننا چاہیے ہمارا یہ آفتاب شہید پارک جو پیچھے بنا ہوا ہے جو میر محمد بلوچ روڈ کو ٹچ کرتا ہے کارب بھائی کریم جی روڈ پر ہے اس کے تو پیسے پتہ نہیں کانگ ہے وہ صرف ہمیں مٹی نظر آ رہی ہے گراس نظر نہیں آ رہے اس کو تو پہلے کمپلیٹ کریں پھر آپ گرین بیلڈ کو ادھر بنا ہے تو یہاں ہمیں پانی ہم مطالبہ کریں کیونکہ اگر پانی کا ٹینک یہاں ہوگا تو بلا کے بلا بھی لیاقت کا لونی یہ کھڑا فیشرمن والے جو ہاں رہتے ہیں سہی تھیاب ہوں گے نیازی چوک اور بلا کے نیاباد کی کچھ پٹی کا حصہ ہے کسرگندی مولے تک یہ پانی جائے گا تو مین چیز پانی کا ایشو ہے گرین بیلڈ کے ہم کیا ہے ہم گندگی میں بھی بڑے ہو گئے ہیں ہم نے زندگی بر میں یہ گندگی دیکھی لیاری کے پیسے کھا رہے ہیں لیکن ہم لیاری ہم وہی سیوری تو وہ پیسے کون کھا رہے ہیں آپ نام ذرا بتائیں گے بھئی نام کیا بتائیں سب کو پتا ہے کون کھا رہے ہیں لیاری میں جتنا پیسہ ملتا ہے جتنا بجڑ ملتا ہے شاید کراچی کو اتنا ملتا ہو پیپس بارڈی ہماری بہت دیتی ہے لیکن جو ہیں کرتا درتا جو کام کروا رہے ہیں وہ چارہ نہ لگاتے بارہ نہ خواہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو پیسہ لیاری کا ملتا ہے پیپس بارڈی کو خدا رہ بدنام مت کرو پیپس بارڈی پیسے دے رہی ہے پیپس بارڈی لیاری کے لئے مخلص ہے ہم اس حساب عبدالکریم کو نالج میں ڈالتے ہیں کہ یہاں گرین بیلڈ مت بنائیں اور یہاں ہمیں پانی کا ٹینک بنا کے دے ہم آپ کے بہت مشکور ہوں گے اور اس سے بھی عبدالکریم صاحب لیاری پر بہت توجہ دیتے ہیں ہر مصیبت میں ہر آفت میں سیوریج کا مسئلہ ہو پانی کا مسئلہ ہو یا کوئی آفت قدرتی آئی ہو تو کریم صاحب وہاں موجود ہوتے ہیں تو ہمارا ایسی کریم صاحب سے یہی مطالبہ ہے کہ خدا کے واسطے یہاں پانی کا ٹینک بنائیں ہمیں گرین بیلڈ نہیں چاہیے ہمیں گرین بیلڈ نہیں چاہیے